نمسکار میتروں آپ سبھی کا وزی کرنے موٹیویشن یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور جو میتر آج پہلی بار اس چینل سے جڑے ہیں میں ان سبھی کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں تو چلیے میتروں آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ویسے کے بارے میں کہ گوپال شہستنام اسپروت کا پارٹھ کرنے سے ہم لوگوں کو کس لاپ کی پرابتی ہوتی ہے اور یہ پارٹھ ہم لوگوں کو کب کرنا چاہیے میتروں ہندو سناتر دھرم میں گوپال شہستنام اسپروت کا پارٹھ بہت ہی لاپ دائی اور سپھل دینے والا مانا جاتا ہے یہ ہے بھگوان شری کشن کا پارٹھ مانا جاتا ہے اس پارٹھ کے جاب سے منوشعے کو بہت سارے لاپ کی پرابتی ہوتی ہے اگر کوئی منوشعے گوپال شہستنام اسپروت کا پارٹھ کرتا ہے تو منوشعے کی سبھی پرکار کی منکامنائی پورن ہوتی ہے اس پارٹھ سے ہونے والے لاپ کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو وستار پور وقت جانگاری دیں گے اس لئے میتروں ویڈیو کے انتظر تک آپ ضرور بنے رہیے اب بات کرتے ہیں میتروں گوپال شہستنام اسپروت کا پارٹھ کرنے کی ہم لوگوں کو کیا لاپ پرابت ہوتے ہیں گوپال شہستنام اسپروت کا پارٹھ کرنے سے بڑی سے بڑی اور اشادہ بیماری سے بھی آپ کو مختی ملتی ہے اگر کوئی ویقتی دھن سے جڑی سمسیا سے پیڑیتے ہیں تو ایسے ویقتی کو گوپال شہستنام اسپروت کا پارٹھ اوشیے کرنا چاہیے اس پارٹھ سے دھن سے جڑی سمسیا سے آپ کو مختی ملتی ہے ساتھ ساتھ اپار دھن کی آپ کو پرابتی ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں میتروں گوپال شہستنام اسپروت کا پرابتی ہوتی ہے اگر آپ کو شنطان کی پرابتی نہیں ہو رہی ہے سادی کے کافی سال بعد بھی شنطان سکھ سے آپ بن چیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو گوپال سہستنامی استرود کا پارٹ اوشے کرنا چاہیے اس پارٹ سے سنتان شکی آپ کو پرابتی ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں ہمیترہ گوپال سہستنامی استرود کا پارٹ آپ کو روجانہ کرنے سے منوشے کو جو ہے ہر ایک روگ سے مختی ملتی ہے اگر آپ کرجے میں ڈوب گئے ہیں فالدو کے خرچے بڑھ گئے ہیں تو اس استیتی میں گوپال سہستنامی استرود کا آپ پارٹ کریے اس پارٹ سے کرجے سے آپ کو مختی ملتی ہے اور فالتو کے خرچے آپ کے رکھ جاتے ہیں آپ کے جیون میں کافی ساری سمسیاں اگر اتپن ہو رہی ہیں یا پھر کوئی بھی شب کاریہ کرنے سے پہلے بادہ آ رہی ہے تو اس پرکار کی سمسیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ کو گوپال سہستنامش طرح کا پارٹ اوشیہ کرنا چاہیے اگر کسی کو کاراواش یا پھر کالے پانی کی سجا ملی ہے تو ایسے منوشے گوپال سہستنامش طرح کا پارٹ کریں تو اس کی سجا کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اگر آپ کے پریوار میں کوئی مانسی پیڑا سے گرست ہے یا پھر کسی بھی پرکار کی ساریلک پیڑا سے پریچان ہے تو ایسی پیڑا کو دور کرنے کے لیے گوپال سہستنامش طرح کا آپ کو پارٹ اوشیہ کرنا چاہیے یہ آپ کے لیے بہت ہی کارگرمان جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں میترو گوپال سہستنام پارٹ کرنے کی ویڈی اگر آپ گوپال سہستنام پارٹ ویڈی شہید کرتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں دے گئی لاب کی پرابتی ہوتی ہے گوپال سہستنام پارٹ ویڈی شہید کرنے کا پورا طریقہ اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں گوپال سہستنام کا پارٹ آپ کسی بھی وار کو کر سکتے ہیں اس لیے اسے آپ روجانہ کر سکتے ہیں روجانہ گوپال سہستنام کا پارٹ کرنے سے آپ کو بھی اس لاب کی پرابتی ہوتی ہے گوپال شہست نام کا پارٹ کرنے سے پہلے آپ کو آپ کے مندر کے اسطحان پر یا پھر کسی سدھ جگہ پر بھگوان کشن کی بال شروع پرتیما آپ کو استعبت کرنی ہے اس کے بعد آپ کو بھگوان شرکشن کی فوجہ ارچنا اور دھوپ دی پالی کرنا ہے اتنا ہو جانے کے بعد آپ کو گوپال شہست نام پارٹ کرنا شروع کرنا چاہیے گوپال شہست نام پارٹ آپ ایک یا تین بار کر سکتے ہیں گوپال شہست نام کا پارٹ آپ شبہ یا شام کے شمع کر سکتے ہیں گوپال سہیستنام کا پاتھ کرنے سے پہلے آپ کو بھی اشنان آدھی کر کے شد ہو جانا چاہیے گوپال سہیستنام کا پاتھ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں گوپال سہیستنام کا پاتھ کرنے کے لیے سب ہی دن شب ہی ہوتے ہیں اگر آپ گوپال سہستنام کا پارٹ کرتے ہیں تو آپ کو صبح یا شام کے شمعے گوپال سہستنام کا آپ کو کرنا چاہیے مطلع آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتایا ہے کہ گوپال سہستنام اس طرح کا پارٹ کرنے سے آپ کو کیا لابت رابط ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس طوپک سے جڑی آپ کو اور انہیں جانکاری بھی آپ کو پردان کی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کے لئے اپیو کی ثابت ہوا ہوگا اگر اپیو کی ثابت ہوا ہے تو آگے ویڈیو جرور شیئر کریں تاکہ انہیں لوگوں تک بھی یہ مہتوپانی جانکاری پہنچ سکے دوستو ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پشند آیا ہوگا دھنیوال